بسم اللہ الرحمن الرحیم دوزشتہ سبق کے اندر ہم حصہ اول کے مطالب مکمل تقصیر سے پڑھ چکے اگر اس موقع پرامو اس سبق کا جو ہم نے دوزشتہ سبق میں پڑھا حصہ اول میں پڑھا فلاصہ پڑھیں تو ہم نے اس پچھلے سبق کے اندر پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض منصبی مکمل طور پر عدا فرما چکے ہوتے ہیں اور امت کو بنا دیتے ہیں اس طور پر کہ ایک جہان نو ایک نئے جہان کی گویا بنیادیں قائم کر کے چلے جاتے ہیں اور تاقید فرما دیتے ہیں کہ اگر اس پر اتنے بات کرتے رہے میری تو کامیاب رہو گے ہٹو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا اشتیاق اور شوق حد سے زیادہ حضور علیہ السلام کو بڑھ جاتا ہے خاص کر حجت الگضا کے بعد یہ اشتیاق کا عالم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سے کئی اسی طرح کی دفتگو فرماتے ہیں اور انہیں مختلف طور پر نصیتیں فرماتے ہیں اس کے بعد حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو جاتی ہے مرض الوقات کا آغاز ہو جاتا ہے تو آپ علیہ السلام اپنی امت سے ایک آخر خطاب فرماتے ہیں اور کچھ خصوصی ہدایات فرماتے ہیں یہ ساری کے ساری باتیں وہ ہیں جو بزشتہ درس کے اندر ہم مرے تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں آج ہم حضور علیہ السلام کے وسال کے بارے میں جو سبق ہے اس کا بقیہ ماندہ حصہ پڑھیں گے حصہ دوام پڑھیں گے دوشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مو بولے بیٹے زید بن حارسہ کے سائبزادے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی تشکیل کی تھی اور ان کی امارت میں ایک لشکر آگے بھیجا تھا جو جنگ موتا کا انتقام لینے کے لیے مہم جاری تھی اور گوئے حضرت زید بن حارسہ کی ادھوری مہم کی تکمیل انہیں کی بیٹوں کے ذریعے سے مکمل ہو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر حضرت عسامہ بن زید کی کمان میں دیا اور تکہ رومیوں پر مسلمانوں کی دینی غیرت اور حمیت کا روپ بڑھ جائے اور وہ جان لے کہ مسلمان اپنے شہادہ کا فون بولا نہیں کرتے تو اس طرح سے سفر کے آخری بالکل ایام میں سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو روانہ فرمایا تھا اور باقید کو کچھ خصوصی نصیتیں بھی فرمائی تھی پھر لطف کی بات یہ کہ اس لشکر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دلچسکیاں تھی جسے دیکھ کر حضرات صحابہ کرام جوک در جوک اس لشکر میں شرکت کرنے لگے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لشکر میں بہت سے لوگوں کی تشکیل فرمائی حضرت عبقر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبیدہ بن جرہ حضرت سعید بن زید جیسے صفحہ اول کے جلیل قدر صحابہ بھی اس لشکر میں شمولیت کے لیے نامزد تھے تو اس کے طور پر یہ سارا کا سارا لشکر جانے لگا اور سب لوگ گویا جب تیار ہو گئے تو کچھ صحابہ نے کہا کہ حضرت عسید بن زید بلکل نو عمر ہیں اس وقت ان کی عمر صرف سولہ سال ہے اتنے بڑے بڑے صحابہ ان کے ماتہتی میں جا رہے ہیں ان کی جگہ پر کسی اور کو امیر بنانا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انتہائی علیل تھے بیمار تھے لیکن جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو فوراں باہر آئے اور صحابہ کرام کو تاقیل فرمائی کہ عسید بن زید کے علاوہ کوئی دوسرا امیر نہیں ہوگا اور تم اس سے پہلے عسید بن حارسہ کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہو حالانکہ عسید بن حارسہ ہر طرح سے امارت اور حکمرانی کے لائق تھے اب ان کے بعد ان کا بیٹا عسید بن زید بھی ہر طریقے سے امارت کا اہل ہے لہذا میں اس کو برقرار رکھا ہوں کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لشکر کو اس افسریے کو روانہ فرمایا اور حضرت عسید بن زید رضی اللہ علیہ وسلم کی تمان اور ان کی قیادت کو برقرار رکھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا بلکل وہ آخری دن آ جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونے تھے یہ فجر کی اذان تو وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ معلوم ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تھے فردہ ہٹایا گویا عمر بھر کی محنت آپ علیہ وسلم کے سامنے تھی حضرات صحابہ کرام صف بستہ ہاتھ باندے بارگاہی الہی میں باعدد کھڑے تھے حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور یہ سارا کا سارا منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے امت کو مصروف اعداد دیکھ رہے تھے اور آپ علیہ وسلم کے لئے یہ منظر اتنا دلکش تھا کہ چہرہ انور خوشی سے تم کمانے لگا اور آپ علیہ وسلم ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے پر خوش تھے کہ اسلام کی وادی سے امت تیار ہو چکی ہے تو اس طور پر نبی علیہ وسلم بہت زیادہ اس سے خوش ہوئے حضرات صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ مسجد کی طرف نظر فرما رہے ہیں تو انہیں اپنی نماز میں ہو میں نبی علیہ وسلم کی طرف مشہول ہونے لگے تو آپ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کر کے فرمایا کہ اپنی نمازیں جاری رکھو اور پھر پردہ گرالیا حضور علیہ وسلم نے اس دن جیسے کہ میں نے عرض کی کہ طبیعت میں بہت زیادہ افاقہ تھا حضرات صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ علیہ وسلم کے بارے میں علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ حضور اور خیریت سے ہیں صحابہ کرام مطمئن ہو کر اپنے معمول کے کاموں میں اس روز مصروف ہو گئے اور سب کوئی سب اپنے سفر میں چل گئے دوسری طرف جنابی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پھر ناساز ہونے لگی بہوشی تاریخ ہونے لگی سے پہر کے اور پورے مدینے پر سکوت چھایا ہوا تھا رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کی حالت کاری تھی حضرت عائشہ صدی کر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک بودھ میں رکھ لیا اور آپ کو سہارہ دیا آس پاس اس وقت صرف اہل خانہ ہی تھے اس دوران حضور علیہ وسلم کی روان مبارک سے یہ قرآن مجید کی آیت نکلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئیک الذین انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یعنی میں ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین وعرہ عزیزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں یہ سنا تو میں سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں رہنے یا آخرت کا سفر اختیار کرنے کی بابت پوچھا جا رہا ہے اور آپ علیہ السلام نے رحلت کو منتفق فرمایا ہے آخرت کا سفر منتفق فرما لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیار ہے تو اس کے بعد جانتے نہیں کہ آثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکل ظاہر ہونے لگے کہ حضور علیہ السلام کی آخری لمحات ہیں عزیزہ رضی کا بلکل آخری مرحلہ ہے ان آخری لمحات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ یہ فرمائے جا رہے تھے الصلاة وما ملکت ایمانکم الصلاة وما ملکت ایمانکم یعنی نماز کا احتمام کرنا نماز کا احتمام کرنا اور ما ملکت ایمانکم کا مطلب ہی ماہ تحتوں اور کمزوروں کا حیال رکھنا یعنی کمزوروں پر خصوصی طور پر رہے مقرد کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ دہراتے رہے یہاں تکیاب علیہ السلام کی آواز بست ہوکی چلی گئی صرف ہوت ہنتے دکھائی دینے لگے حیرت عشر رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے صورت الخلق اور صورت الناس انہیں معاوض تین پر اکراب علیہ السلام پر دم فرمائیں اور حضرت عبد الرحمن ابن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پیلو کی پازہ شاہ جو میں نے لی ہوئی تھی اس سے نبی علیہ السلام دیکھ رہتے نبی علیہ السلام کے لیے حضرت عائشہ نے وہ نسمات کر کی اور انہوں تو نسمات کروائی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کا سہارہ لے کر نیم دراز ہو گئے یعنی جیسے بندہ کسی کا سہارہ لے کر بیٹھتا ہے تو نبی علیہ السلام بھی ایسے بیٹھ گئے آپ علیہ السلام کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تا آپ علیہ السلام لیٹے لیٹے اس نے ہاتھ بیگو کر تیرہ انور پر پیرتے رہے اور یہ فرماتے رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بیشک موک کے سختی بھٹک ہے اے اللہ موک کی سختی نے میری مدد فرما اس کے بعد آپ علیہ السلام پر ایک لمحے کے لیے غشی تاری ہو گئی دست مبارک پانی کے پیالے میں ایک ترب دھلک گیا پھر روش آیا آپ علیہ السلام نے دولت کر دی اب سب کی طرف نگاہ اٹھائی ہاتھ سے اوپر کی جانے بشارہ فرمایا اور فرمایا اللہم رفیق العلاء اللہم رفیق العلاء اے اللہ اے سب سے عالی مرتبت رفیق پھر ہاتھ سے اوپر کی طرف بشارہ کرتے ہوئے فرمایا پھر رفیق العلاء پھر رفیق العلاء یہ کہتے کہتے دست مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ایک ترب دھلک گیا اور روح مبارک عالم بالا کی طرف پرواز کر دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم جوم وقات دیکھیں تو مشہور جو قول ہے وہ اس کے مطابق دو شمبہ یعنی پیر دو شمبہ کا تذکرام نے یہاں پر ایسے کر دیا کہ عام طور پر کتابوں میں یہی لفظ اختیار کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے پیر اور بارہ ربی الول تھا سن بارہ ہجری تھا اور بزمکتے کے سال جب حضور علیہ السلام اس عالم رنگ وو سے رخصت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی کتن کی اس حوالے سے بھی دو قول ذکر کی جاتے ہیں جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی اگر چھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے 65 سال کا بھی قول مرگی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے وقت جو عمر مبارک تھی وہ کل 65 تھا کی تو اس طریقے سے حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کے دو سبق تھا وہ مکمل ہو گیا ہم اپنی عادت اور معمول کے مطابق اپنے اس سبق کا خلاصہ پڑھیں گے ہم نے آج کے سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ دوم میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقید فرمائی کہ یہ جو لجومیوں کے خلاف جنگ پر ہو رہی ہے اس کی قیادت صرف حسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی کریں گے کسی کو اس حوالے سے کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس دنیا میں آخری دن تھا اس کے حوالے سے ہم نے پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی الگرک خوشیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی اس وجہ سے کہ ایک امت تیار ہو چکی جو اللہ تعالیٰ کی اقعاد کر رہی ہے اور صحابہ کرام اس دن اس وجہ سے خوشتے کہ نبی علیہ وسلم کی طبیعت میں قدر افاقہ ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دو وسیعتوں کے بارے میں اپنے ہی سبق کے اندر ہم نے پڑا کہ نماز اور ماتحت لوگوں پر رحم کرنے کے مطالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات دن اور تاریخ پڑی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بسال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اس کے بارے میں جانا تو یہاں پہنچ کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مقمل ہو جاتا ہے جزاقم اللہ خیرہ اب ادلہ تکیسی درس تک کے لئے اجازت دیجئے سبحانت اللہمہ بحمدک وشباللہ الہ اللہ محمد رحمد رسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ